بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہم لوگ پاکستان کے لنگویسٹک فیچرز کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں اچھا دن آپ لوگوں کا mid term related final term related کوئی بھی کسی بھی کسی کا question ہو آپ لوگ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو بھی چیز چاہیے آپ لوگ بتا سکتے ہیں میں میڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دوں گی آپ لوگ easily آپ کو سب کچھ میں اور کہ میں clear کروا دوں گی باکہ اگر آپ لوگ ٹویشن پڑھنا چاہتے ہیں اگر اپنی روٹین پڑھانا چاہتے ہیں پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے وٹس اپ میں اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں لنک بھی ہے ٹویشن گروپ ملکل فری ٹویشن ہے آپ لوگ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اچھا ہم لوگ ریجنل لینگویجز پڑھوے آج ہم لوگ سندھی لینگویج پڑھیں گے سندھی آئے یہ جب میرا میں نے جب پیپر دیئے تھے نا اسو سی فورڈ زیرو فورڈ کا تو یہ میرے فائنل ٹرم کیا جو پیپر تھا اس میں یہ ساری جو میرا میڈ ٹرم کا پیپر تھا اس میں یہ آیا تھا سندھی والا یہ سارا ٹاپک آیا تھا اچھا سندھی ریجن لینگویجز سندھ پرومنس کی سندھی جو انڈل کا ڈیلٹا ہے وہاں پر بولی جاتی ہے گرامیٹیکل سٹرکچر جو ہے نا وہ سندھی کا مختلف ہے یعنی کہ وہاں پر جو مختلف لوگ ہیں وہ ایک طرقہ نہیں ہے کہ ہاں میں باز یہی گرامیٹیکل سٹرکچرز ہیں اس کے جو ناؤن ہیں اور اس کے جو مختلف جو برانچیز ہیں وہ سنسکرپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے ورب اور ایڈ ورب پرشن موڈلز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تھریلی ڈھٹکی کچھی لڑی یہ سارے ڈائیلیکٹس ہیں سندھی کے سندھی کے جو سکرپٹ ہے وہ آرابک میں ہے اس میں آرابک کریکٹرز لکھے جاتے ہیں آرابک میں بھی آرابک کی بیابی سے مختلف کریکٹرز ہوتے ہیں جو کیو فک کریکٹر ہوتا ہے اس میں سندھی اپنا سکرپٹ لکھتے ہیں 52 ساؤنڈ سندھ کی ایسی ہیں جو کہ جس میں آرابک کے تیس لیٹرز جو ہیں وہ جوز کیے جاتے ہیں سندھی لینگویج میں بہت زیادہ لٹریچر ہے ہمیں پویٹری بھی اور ویسے بھی اگر ہم لوگ پروز کی فارم میں اگر دیکھیں تو سندھی لینگویج میں بہت زیادہ ہمیں لٹریچر دیکھنے کو ملتا ہے فیمس پویٹ جو ہیں وہ ہیں شاہ کریم آف برلی شاہ لطیف بھٹائی سچل سرمست مخدو نوشا انائر اور بیدل بریٹش جو جب پیریٹ چال رہا تھا تو اس وقت سندھی پویٹری نے اپنی جو ہے وہ جیسے پرشین جو فارسی والے جیسے اپنی پویٹری لکھتے ہیں ویسے ہی وہ لکھتے ہیں یعنی چار چر لائنوں کی فارم میں یعنی دو اوپر لائن اور دو نیچے اسی ٹرنڈ کو فالو کرتی ہوئے آج بھی وہ ویسے ہی پویٹری لکھتے ہیں ٹیل پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کہ سندھی بولتے ہیں اس میں سے ٹین پرسنٹ لوگ ایسے جو سرائکی بولتے ہیں اور سرائکی اور انگلیش بولتے ہیں ٹھیک ہے سرائکی جو ہے وہ سندھی کا ڈائیلیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو سرائکی ہے وہ پنجاب کا ڈائیلیکٹ ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ سرائکی ہے یہ پنجابی سے زیادہ پرانی زبان ہے یہ بھی کیا جاتا ہے تو اس میں سے جو آپ لوگوں کو آسان لگتے ہیں وہ آپ لوگ اس میں سے 8-9 پوائنٹ کر لیں ٹھیک ہے لیکن اس میں سے یہ ناؤن والا ورگ ورگ والا یہ لوگ کے مسیکیوز کے حساف سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے 52 ساؤنٹ والا بھی امپورٹنٹ اور یہ 12 پرسن والی لائن بھی جو آپ لوگ گمسیکیوز کے حساف سے امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگ آجاتے ہیں بلوچی پہ بلوچی لینگویج کو آپ لوگ بلوچی بھی بھولتے ہیں اور بی لوچی بھی بھولتے ہیں یہ سب سے زیادہ پانے زبان ہے انڈو آرانیان گروب کی اس کے علاوہ اس میں 5 ملین پیپل ایسے ہیں بلوچی کو ایسے فرس لینگویج بولتے ہیں پاکستان میں بھی بول جاتی ہے اس کے علاوہ انڈیا میں ایران میں بلوچی سان میں افغانستان میں جو مشریق بلوچی ہیں وہ زیادہ سار انفلونس ہے سنڈی سے لیکن جو ویسٹ میں رہنے والا جو بلوچی ہیں وہ انفلونس ہیں بلوچی بلوچستان کی ریجنل لینگویج ہے بلوچی کو ہم لوگ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ایسٹرن بلوچی ہوتی ہے اور ویسٹرن بلوچی ہوتی ہے پاکستان کے بلوچی بولتے ہیں دو طرح کی بلوچی ہوتی ہے دو کسمیں ہوتی ہیں بلوچی ایک سلمانی اور مکرانی جو مکرانی بلوچی ہوتی ہے ساؤترن بلوچی یعنی جو مکران کا علاقہ بلوچستان کے ساؤتھ میں پائے جاتا تو اس لیے مکران کے لوگ اس کو بولتے ہیں جن کا بورڈر ایران کے ساتھ ہوتا ہے بلوچی پویٹری بھی تقریبا ہمیں دیکھنے کو ملتی کہ 15 سنجری سے بلوچی پویٹری کا آغاز ہوا تھا 18 سنجری کے میڈ میں جان درک ہیں ایک پویٹ جو میر محمد ناصر خان جو کالات کے بادشاہ تھے ان کی کوٹ میں پویٹری کیا کرتے تھے گانے بھی پویمز بھی لکھتے تھے اور گانے اور پویمز ابھی تک بلوچستان والے ان کو سنتے بھی ہیں وہ گاتے بھی ہیں لٹریسی فگرز ہمیں اور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے عزاد جمال دینی عرفت نصیم عبدال قادر شاہوانی یہ سارے جو نیمز ہیں جو مشہور پویٹ ہیں جام درگ شاہ مرید اور شہداد یہ ان سب کو یاد نہ کریں آپ یہ کام کریں کہ لیمز کی ایسیسمنٹ کھولیں اس میں جو آرہے ہیں آپ ایک دفعہ نہیں کرنی ایسیسمنٹ آپ نے چار چار دفعہ کرنی ہے کیونکہ چار دفعہ ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک دو ایمسی کیوز آ جاتے ہیں تو اسے آپ زیادہ ایمسی کیوز پھر کور کر لیتے ہیں تو آپ ایسیسمنٹ دیکھیں ایسیسمنٹ میں جو ایمسی کیوز آ رہے ہیں نیم سے ریلیٹی آپ جس وہی کریں باقی کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ایمسی کی پاسٹ فائل بھی کر لیتے ہیں تو آپ وہ بھی جو کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی لیکن پاسٹ فائل کجی ہوتا کبھی کبھار ان میں سے کوئی تھوڑے سی ایمسی کیوز آتے لیکن آج آتے ہیں تو ایک دو پاسٹ فائل آپ دیکھ لیجئے گم اس کے علاوہ ہم لوگ کشمیر کی ریجنل لینگویج دیکھتے ہیں کشمیر کشمیر کی لوگ بولتے ہیں یا کشمیر مقبوضہ کشمیر اور آزاد جمہ کشمیر یہ دونوں طرح کشمیری بولتے ہیں یہ لینگویج سنسکریت سے ڈرائیو ہوئے کشمیری جو اس وادی میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بولتے ہیں اس میں ترکیش ورڈز بھی ہیں اور فارسی کے لفظ بھی ہیں اور یہ پرشن سکریپ میں لکھا جاتا ہے کشمیری سات ملین لوگ بولتے ہیں رنبانی کشتا واری اور بولی اس کے دائی لیپس ہیں اس کا جو لیٹریچر ہے یہ رجان کا شیطی کانتھا نے شروع کیا تھا اس کی پویٹری سب سے پہلے جو کشمیر میں ہوئی تھی وہ لالشوری نے کی تھی چار لائنوں پر اس میں کشمیری لائنگویج کے نور الدین خاتون لیلہ انیفہ اور بابا نسیر الدین یہ اس کے نیمز ہیں تو اس میں سے بھی آپ لوگ 6-7 پوائنٹ جو آپ لوگ کو easy لگتے ہیں وہ آپ لوگ کر لیجئے گا لیکن ساری لائنگویج کا یہ سکریپٹ بتایا جاتا ہے اور جو ڈائیلیکٹ بتایا جاتا ہے یہ بہت امپورٹن ہے ڈائیلیکٹ بھی آپ ساری لائنگویج کی یاد کرنے اور سکریپٹ بھی آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہے اس کے علاوہ یہ بھی سنسکریٹ سے ڈیویلپ ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگ نے بتانی ہوتی ہے بلتی تبست کے رہنے لوگ وہ لداکی بولتے ہیں بلتی میں پانچ بڑی وادیاں ہیں سکردو ہے روندو ہے شگر ہے خپلو ہے اور خرمانگ ہے بلتی بہت زیادہ ڈومینیٹ ہے بلتی 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 بولی جاتی ہے لیکن شینہ بھی بولی جاتی ہے جو شینہ ان کے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ روندو میں خرمانگ میں اور اس کے علاوہ جو سکردو کی دوسری جو وادیاں وہاں پہ رہتے ہیں بلتی کے جو لوگ ہیں نا شینہ بولنے والے کو کہتے ہیں بروک پا ٹھیک ہے کیونکہ ان کی لینگویج بروک سکت کی طرح ہے اس کے علاوہ یہ بھی ریپورٹ کیا گیا کہ شینہ بولنے والے پھیلی ہوئے سکردو سینٹر میں ہے بلتی سینٹر روندو اس سے نیچے ہے وہ نورث ویسٹ میں ہے اس کے بعد خرمانگ آجاتا ہے وہ بلکل روندو کے اپوزیٹ سائٹ پہ ہے شگر ویلی سکردو کے نورث میں ہے شویاک ریور کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اور بھی پانچ بڑی وادیاں ہیں جو کہ ہائی ہیں بہت زیادہ انچی انچی ہیں وہاں پہ پاپولیشن بلکل کم ہے اس میں سے ایک گلٹری ویلی بھی ہے جو ساؤز میں ہے وہ پورے بلتستان سے بلکل جو ہے نا الگ ہے کیونکہ وہ دیوسائی پلینز کی اوپر واقع ہے تو چھوڑ دیں ٹھیک ہے کیونکہ لانگ میں آجاتا ہے تو اس میں آپ لوگ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے لانگ میں لکھنے ہے یہ جو مین پوائنٹس ہیں یہ لانگ میں لکھنے 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 پراغنے پراغنے چھوڑ دیں آگے چلتے ہیں جو بلتی لینگویج بولنے والے ہوتے ہیں وہ خود کو اور اپنی زبان کو بلتی کہتے ہیں اب بلتی کا مطلب کسی کو نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ بلتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے لفظ بلدستان کے لوگ لدک کے رہنے والے لوگوں کی طرح یا پھر منگولین ہیں منگول سے تعلق رکھتے ہیں یا تبت سے تعلق رکھ رکھنے والے جو بلتی ہوتے ہیں وہ اپنے بلتی وں وہ اور بلتی کے جو لوگ بلتی یہ دونوں بدھی زم کو فالو کرتے تھے اس کے بعد بلتی میں اسلام آیا اس کے بعد پہلے بلتی اے ڈی فور ہنڈرڈ میں جا کے اسلام آیا تھا بلتی کا یہ بلیو ہے کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف سید محمد نور بخش لے کے تھا جو کہ ابھی تک وہاں پہ کچھ لوگ شیعہ فیت کو فالو کرتے ہیں بلتی میں یہ دیکھنے کو آیا ہے بلتی کی جتنے مختلف لینگویجز ہیں نا ان سب کی vocabulary سیم ہے variation ہے تھوڑی بہت ہے لیکن وہ variation اتنی نہیں ہے کہ آپ آپ مختلف vocabularies والے تو بات سمجھ نہ آئے لیکن اتنی نہیں ہے کہ جس ان کی communication رکھ جائے یہ ایک بات بلتی بلتستان کی لوگوں میں دیکھنے کو آئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بہت فرید کر لیجی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو جائے کہ سٹوری کی طرح ہے اس میں کوئی اتنا ساتھ جتنے بھی قبائل رہتے ہیں وہ بھی بروشیس کی ہی بولتے ہیں یہ یاسین والے میں بھولی جاتی ہے جو کہ گلگت میں باقیہ ہے یاسین یوہ خونزہ سے بلکل ڈیفرینٹ ہے تقریب کئی میلوں کا فاصلہ ہے درمیان میں ماؤنٹین آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لینگویج بولی جاتی ہے تھوڑی سی مختلف بولی جاتی ہے یاسین میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں بورشیس کی بہت برائیٹی ہے وہ اپنی لینگویج کو کہتے ہیں درچکور نگر میں بورشیس کی بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نگر ویلی میں وہ رہتے ہیں ہنزہ ریور کے ساؤتھ میں لیکن بہت سارے ویلی جس ایسے بھی ہیں جو جو اینا ویلی سے تھوڑا نیچے رہتے ہیں جو مناپن ہے اس کے بہت سارے ویلی جس ایسے ہیں جہاں پر شینہ گرد بولی جاتی ہے اس کے بعد سکندراباد میں بھی بورشیس بولی جاتی ہے ہنزہ کے بورشیس کی سینٹر میں بلکل ہنزہ کے سینٹر میں بھی اور جو ویسٹ کی طرف اگر ہم لوگ جائیں دریاء کے ساتھ چلتے چلتے تو دریاء کے ساؤتھ والا حصہ ہے شینہ بولتے ہیں لوگ اور دریاء کے نورتھ والی سائی پر لوگ وقی بولتے ہیں اس کے جو ویلیجز ہیں ان میں بھی وہ پھیلے ہوئی ہیں اس میں خدا آباد نازم آباد اور میسگر یہ ایسے ہیں جو مکس لینگویج بولتے ہیں خیبر کی یہاں تک آپ لوگ کے لانگ میں آجتا ہے تو یہاں تک آپ لوگ نے کرنا ہے اور یہ جو آگے یہ کہانی لکھے یہ آپ لوگ ہم نے پیپر دیا تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارے میٹ ٹرم میں لیسن نمبر 1 to 18 تھے اور آگے پھر فائنل میں 19 سے 45 تک تھے تو اگر آپ لوگوں کی دفعہ بھی یہی سلیبس ہوتا ہے تو مبارک ہو آپ آج میٹ ٹرم کا سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کے سلیبس میں 22 سے 22 تک ہے تو پھر آپ اگلے چار لیسن سن لیجئے گا پھر اس کے بعد میری مبارک بات آپ ایکسپٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا تو اس کے لیوہ میٹ ٹرم سے ریلیٹ اگر آپ لوگوں کو کسی کسی کی کو کسی دیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے جو جو بھی سبجیک ہیں آپ لوگ وہ سبجیک کے میرے چینل کے ویڈیو دیکھ ہیں آپ لوگ کو مل جائیں گی اگر نہیں ہے تو آپ مجھ بتا دی جی ہے کہ کون کون سبجیک ہے میں اپلوڈ کر دوں گی ویڈیو انشاء اللہ بہت جلد اور اس لیے مجھے اپنی دعا میں پس جاتے رکھے کہ آپ لوگ کے ویڈیو گیر